اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمیر سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیر وائس ٹی وی ناظرین مشہور ترک ڈراما ارتگر غازی اس وقت پاکستان کا ہر دل عزیز بلکہ سب سے زیادہ دیکھ جانے والے ڈرامی بن جکا ہے بلہ شبہ اس ڈرامی کی پروڈکشن میں درجنوں شراف آپ ترکش ایکٹروں نے اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائے آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس ارتگر غازی میں کام کرنے والے ادھکاروں نے محض ایک اپیسوڈ کے کتنے لاکھ وصول کی بلہ شبہ یہ امون ناقابل یقین ہے نمبر ایک دلی دمیر دلی دمیر اس ڈرامے میں اہم ترین کردار تھا یہ آخر تک سلمان شاہ کے خاندان کے ساتھ وفادار رہے اس ادھکار نے اس ڈرامے کی ایک قسط میں کام کرنے کی چالیس ہزار ترش لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی نو لاکھ دیس ہزار بنتے ہیں نمبر دو ابن العربی ابن العربی ڈرامے کے وہ کردار ہیں جس کی لاکھوں مدہ مجود ہیں ان ادھکار نے اتنی بہترین ادھکاری کی ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے انہوں نے ایک قسط میں کام کرنے کی پچپن ہزار ترکش لیرہ لیے وصول کی جو کہ پاکستانی تیرہ لاکھ روپائے بنتے ہیں نمبر تین سلمان شاہ ڈرامے میں سلمان شاہ کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے یہ قبیلہ کے سردار اور ارتبال کے والد ہیں انہوں نے ڈرامے کی ایک قسط کے ستر ہزار ترکش لیرہ وصول کی جو کہ پاکستانی سولہ لاکھ روپائے بنتے ہیں نمبر چار سلجان خاتون سلجان خاتون نے ڈرامے کے پہلے سیزن میں منفی کردار ادا کیا باقی کی سیزن میں سلجان خاتون اس سلطنت کی سب سے زیادہ وفادار خاتون رہی انہوں نے اس ڈرامے میں ارترول کی بھابی کا کردار ادا کیا اس ادکار نے ایک قسط کے نوے ہزار ترکش لیرہ وصول کی جو کہ پاکستانی پونے بائیس لاکھ روپائے بنتے ہیں نمبر پانچ ترگت نورگل ترگت نورگل اس ڈرامے میں اہم ترین کردار تھے یہ ارترول کے بہترین ساتھیوں میں سے ایک تھا اس ادکار کی بیشمار مدہ ہیں انہوں نے ایک قسط کے ایک لاکھ اسی ہزار ترکش لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی اکتالیس لاکھ روپائے بنتے ہیں نمبر چھے حلیمہ خاتون حلیمہ خاتون اس ڈرامے کی ہیروین تھی انہوں نے ایک قسط کے دو لاکھ ترکش لیرہ وصول کیے جو کہ پاکستانی پینتالیس لاکھ روپائے بنتے ہیں نمبر سات ارتگل غازی ارتگل غازی کی چرچے تو ہر جگہ ہیں ڈرامے کے ہیرو نے سب سے زیادہ رکم وصول کی انہوں نے ایک قسط کے اڑھائی لاکھ ترکش لیرہ وصول کی جو کہ پاکستانی چھپن لاکھ روپائے بنتے ہیں ان کا شمار ان ادکاروں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پیسے لیتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیہ ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیہ ہوگی میرے چینل آمیرواز ٹی وی تو سبکرائب کریں اور ساتھ منہ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنیوال ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں